کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہوں جب وہ سجدے کی حالت میں ہیں میں اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوں جب وہ سجدے کی حالت میں ہیں تو آپ نے تاقید فرمائی فَأَكْسَرُ الدُّعَا لہٰذا تم اس وقت قسرت سے دعائیں کیا کرو اسی طرح حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں ساری نماز کی تکمیل کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہی کی روایے سے بخاری شریف کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی خبر بھی دی کہ جمعے کے دن جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے یہ بتایا ہے کہ ایک تھوڑی سی گھڑی اور ایک چھوٹی سی ساتھ میں بھی دعائیں قبول ہوتی اور کچھ اور روایات سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جمعے کے دن کی گھڑی اثر کی نماز کے بعد ہے نماز کے حوالے سے یہ اوقات اسی طرح روزوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب ایک روزہ دار اپنی افتا اپنی سہری کی تیاری میں منظور مصروف نظر آتا ہے اس وقت وہ ذکر اور دعائوں کے عمل زبان پر جاری کرتا ہے تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ روزہ دار اپنی سہری ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے اس کے پیچھے مقرر کر دیا جاتا ہے اور وہ اس شخص کے لئے دعائیں کرتا رہتا ہے اسی طرح روزے کی حالت میں روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پھر افتار کا وقت یہ خاص ایک روزہ دار کے انام کی ادائیگی کا وقت ہے یہ وہ وقت ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں